اسلام علیکم اردو میں کے معزز خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج پانچ چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے وہ پانچ چیزیں یاد رکھی گا کہ زندگی میں کبھی بھی مت کیجئے گا اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اور زندگی میں ناکام نہیں ہونا چاہتے تو ان پانچ چیزوں کو ضرور یاد رکھیے گا یہ پانچ چیزیں سینئرز کی زندگی کا نچوڑ ہے بہت دھکے کھائے یاد رکھیے وقت پیچھے مر کر کبھی نہیں دیکھتا ہر انسان زندگی میں آگے پڑھنا چاہتا ہے کسی کے پاس پلاننگ نہیں اور کسی کے پاس بچت کا طریقہ نہیں کوئی سست روی کا شکار ہے اور کسی کو الچنوں نے گھیر رکھا ہے کسی کی منیجمنٹ کمزور ہے اور کسی کو آوارہ گردی نے پریشان کر رکھا ہے کوئی اعتماد کے فقدان کا شکار ہے اور کوئی آیاشیوں میں وقت اور پیسہ برباد کر کے کسی کام کا نہیں رکھا آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ بی اے بی کام ایم کام بی بی اے ایم بی اے اور انجینرنگ کے شعبہ جات میں بے تہاشا ڈگیاں اور چار چار سال تک کلاس رومز میں جی پی کے لیے خار ہوتے لڑکے اور لڑکیاں کون سا دیر مار رہی دنیا کے اول درجے کے تعلیمی نظاموں میں فن لینڈ جاپان اور جنوبی کوریاں ہیں انہوں نے اپنی نئی نسل کو ڈگیوں کے پیچھے بھگانے کے بجائے انہیں ٹیکنیکل کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو سب سے زیادہ ٹیکنیکل سکولز انہی ممالک میں نصر آئیں گے وہ اپنے بچوں کا وقت کلاس رومز میں بورڈز کے سامنے زیادہ کرنے کے بجائے انہیں حقائق کی دنیا میں لے جاتے ہیں ایک بہت بڑا وکیشنل انسٹیٹیوٹ اس وقت سنگاپور میں ہے اور وہاں بچوں کا صرف دیس فیصد وقت کلاس میں گزرتا ہے اور باقی اسی فیصد وقت بچے اپنے اپنے شعبوں میں آٹو موبائلز اور آئی ٹی کی چیزوں سے کھیلتے اور وقت گزارتے ہیں چینی کہاوت بھی مشہور ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی کھلانے کی بجائے اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو چینیوں کو یہ بات سمجھ آگئی کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ آجائے خدارہ ملک میں ڈگری زدہ لوگوں کی تعداد بڑھانے کے بجائے ہنرمن افراد پیدا کیجئے تو دوستو زندگی کے پانچ ہنر آپ بھی جانے اور یہ پانچ ہنر جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا آج آپ بھی ایک ایسا آئیڈیا لیجئے اور اس پہ خود کو کھپا دیجئے جو بھی کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے ترقی ضرور ہوگی مگر سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ وقت ضرور لگے گا باقی رزقی تقسیم کے بارے میں فرمان ایراہی ہے یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے روزی تن کر دیتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باقبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے تو معسیس احباب سب سے پہلی چیز یہونر اگر آپ صرف سادہ تعلیم ایف اے بی اے ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان پر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ میٹر کرتے ہی کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے اور اگر آپ کاروبار کے لیے بلکل بھی پیسے نہیں رکھتے تو مارکیٹنگ کا کام شروع کر دیں اگر آپ ہورسیل کی مارکیٹ سے مختلف چیزیں لیں اور ایک کلومیٹر کے اندر اندر جتنی دکانیں آتی ہیں سب پر جائیں مارکیٹنگ کریں اور سب چیزیں بیچ دیں اگر آپ ایک فریش اپ ببل کے پیکٹ ہی دکان والوں کو سیل کرنا شروع کر دیں تو یہی کام آپ کو بہت ہو جاتا ہے جتنا عرصہ آپ نے ایف اے اور بی اے کرنے میں وقت سیاہ کرنا ہے اتنے میں آپ کا مارکیٹنگ میں ایک نام ہوگا اور آپ کی پہچان بن جائے گی اپنا اخلاق اچھا کر لیں اور مارکیٹنگ کی دنیا کے بادشاہ بن جائیں اور آپ بہت جلد ہی ایک بہترین تاجر بن کر ابریں گے جب ایف اے بی اے کر کے نوجوان نوکری کے لیے دھکے کھا رہے ہوں گے جب وہ پندرہ بیس ہزار کی نوکری کو درس رہے ہوں گے اس وقت آپ اپنے کاروبار کے مالک بن کر سفید کبرے پہن کر ان سے ہزار درجہ بہتر زندگی گزار رہے ہوئے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جوب سے امیر نہیں بنا جو بھی بنا اپنے کاروبار سے بنا ہے پرانے وقتوں کے لوگ ملازمت سے زیادہ کاروبار کو ترجیح دیا کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ ہم ملازمت کے لیے جتنی بھی محنت کریں جتنا بھی خون پسینہ اے کریں اس کا فائدہ مالکان کو ہوگا رقم ہی ملے گی جبکہ اس کے برعکس اپنے کاروبار پر محنت کرنے سے مکمل فائدہ کاروبار کرنے والوں کو ہی حاصل ہوگا اور وہ رت جگہوں اور انتک محنت کا سیلا صحیح مینوں میں وصول کر سکے گی ماہرین کے مطابق ہر شخص کو چھوٹا موٹا ہی صحیح کاروبار ضرور کرنا چاہیے اسے ایک بیک اپ کے طور پر رکھنا چاہیے تاکہ اگر کساد بزاری کا دور ہو ملازمتیں ملنی مشکل ہو یا مالی بہران چل رہا ہو تو ملازمت جانے کی صورت میں آپ سڑک پڑنا آئے اور آج کی اس ویڈیو کی دوسری چیز یا دوسرا ہنر ہے کہ کسی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کبھی بھی مت کیجئے چاہے وہ آپ کا بھائی ہو کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور تیسری چیز آپ جتنے بھی تنگ ہو باہر ملک جوب کے لیے مت چاہیے مسلم ممالک میں تو بھول کر بھی مت چاہیے اور نمبر چار آپ شرم کو چھوڑ دیجئے یہ مت سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے کوئی بھی اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے شرم مت کیجئے لوگ باتیں کرتے ہیں ان کا کام باتیں کرنا ہے بس ضرورت کے وقت کوئی کام نہیں آتا لہٰذا لوگوں کی پرواہ مت کیجئے وقت کو زائع مت کیجئے آج اگر آپ جوب کی تلاش میں وقت زائع کر رہے ہیں تو چھوٹا سا اپنا کام کرنے سے شرماتے ہیں تو کل یہی وقت آپ کو زائع کر دے گا اور پھر آپ اس وقت شرمندہ ہو کر کوئی فائدہ بھی حاصل نہ کر سکیں گے نمبر پانچ اور آخری بات ہے اللہ پر توقل یعنی بھروسہ باہمت بننے کا ذریعہ ہے اگر انسان صحیح مینوں میں متوقل ہو تو وہ دنیا میں کسی کا بھی محتاج نہیں رہتا لہٰذا جس چیز کی بھی اسے ضرورت محسوس ہو وہ چیز اللہ سے مانگنے پر اسے مل جاتی ہے قرآن و حدیث میں توقل علی اللہ کا بار بار حکم دیا گیا ہے صرف قرآن پاک میں سات مرتبہ آیا ہے وعل اللہ بل جتوکل المؤمنون کہ مؤمنوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے کی تاقید کی گئی ہے یعنی حکم خداوندی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توقل کرو تو تمہیں بھی اس ہی طرح رسک میرے گا جیسے پرندوں کو رسک دیا جاتا ہے وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں باقی رہی بات تو دوستو مشاہدہ کیجئے کہ پرندوں کو بھی رسک حاصل کرنے کے لیے اپنے گھونسنوں سے نکلنا پڑتا ہے لیکن رسک دینے والی ساتھ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفایابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر مارے اب غور کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی بیسیوں سال کی بیماری کی شفایابی کا علاج ہے یا نہیں لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ چاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیسیوں سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئے اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے مگر دنیا کے دار الاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کرنے یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر مارنے اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیاں ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی سے بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لئے حکم خداوندی ہوا کہ خجور کے تنے کو کھلائیں یعنی حرکت دیں اس سے جب پکی ہوئی تاسا خجوریں چڑھیں تو ان کو کھائیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی خجوریں کھلا سکتے تھے لیکن دنیا کے دار الاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ خجور کے تنے کو اپنی طرف کھلائیے چنانچہ جب مریم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں خجور کے تنے کو حرکت دی اور خجور کا تنہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقت پر مرد حضرات بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے لیکن سنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکے ہوئے خجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ خجوریں یعنی غیزہ کا انتسام کر دیا تو معذی سامعین و حضرات اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں اللہ پر توقع کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود ملا سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں جو پانچ چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیر کی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ کاروبار شروع کیجئے جاب کو فقیت نہ جیجئے اور دوسری چیز کہ کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ نہ کیجئے چاہے وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو اور تیسری چیز یہ کہ باہر کے ملک جانے کی غلطی کبھی نہ کیجئے خاص طور پر مسلم مالک میں تو بلکل بھی غلطی نہ کیجئے اور چوتھی چیز شرم چھوڑ دیجئے لوگ جو کہتے ہیں شرم آتی ہے تو اس شرم کو بھولا دیجئے اور بے شرم بن کر کاروبار کیجئے زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ سب سے تیز ترین طرقہ ہے اور پانچویں اور آخری بات اللہ پر توقل یعنی بھروسہ کیجئے تو معزیز دوستو ہم امید کرتے ہیں یہ پانچو باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور آپ ان پانچوں چیزوں کو اپنے زندگی میں ضرور اپنے معمولات میں شامل کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے زندگی میں ان پانچ باتوں کا ضرور خیال رکھیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ ٹویٹر اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ